اب دیکھ رہے ہیں پاک سنف 24 نیوز میں اب کا ہسٹ ارفان شیخ کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالعون شیخ بن قاسم ٹاؤن میں فری میڈیکل کیمپ 770 مریضوں کا مفت علاج ملیر کے علاقے بن قاسم ٹاؤن حلقہ رزاق آباد کے دھنی پرتو گوٹ امروٹی کالونی میں جماعت اسلامی اور پاک سنف 24 نیوز کی جانب سے اکہ کے چیرمین عبدالعون شیخ کتابوں سے ایک فری جنرل کو پی ڈی میڈیکل کیا کا انعقاد کیا گیا اس کیمپ میں لیڈی ڈاکٹرز اور دیگر ماہر ڈاکٹروں نے 770 مریضوں کا مفت معاینہ کیا اور انہیں فری عدویات فراہم کی علاقے کے مکینوں نے اس طبی سہولت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس اقدام کو سرائے اس موقع پر جماعت اسلامی زلام علیر کے امیر محمد اسلام صاحب نے پاک سنف 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اس فلاحی کام کی تریف کی اور اسے جماعت اسلامی کی عوامی خدمات کا ایک اہم حصہ کرا رہے انہوں نے مزید کہا کہ ایسے اقدامات معاشرتی بہتری اور عوامی فلاح کے لیے ضروری ہیں اور مستقبل میں بھی ایسے منصوبے جاری رکھی جائیں گے تاکہ غریب اور مستحق افراد کو بہتر تنبی سہولت فراہم کی جا سکے علاقے کے لوگوں نے اس میڈیکل کیم کو سراتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس قسم کے کیمپ محطب کیے جائیں گے تاکہ صحت کی بنیادی سہولیات تک سب کی رسائی ممکن ہو سکے آج ہم روٹی ماللہ اور موسا گوڑ اور لاشاری گوڑ کے چنٹر روڑ پر موجود ہیں اور الخدمت اور جو ہمارے پاک سنیوز 24 کے گاؤن سے مل کر یہاں پر جہاں پری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے اس میں مولانا عبدالور صاحب کو اس کے کلی ٹیم کو مشکور ہوں اس طرح ناظمہ علکہ عبدالرمان جاترو کا اور ناظمہ علکہ نوالدہ شایری صاحب کا اور ناظمہ علکہ ہمارے کاری علیہ السابق بٹی صاحب کا اور ساتھ میں ناظمہ علکہ مروٹی جو ہے مولانا عبدالور صاحب کا یہ ایک ٹیم کی شکل میں یہاں کام کر رہے ہیں اور علاقہ شاہد عطیب میں الحمدللہ انہوں کا جار میں جو پری میڈیکل کیمپ لگ رہے ہیں ہر مہینے ہمارے کم از کم چار پانچ پری میڈیکل کیمپ لگتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور عوام کا اس طرح رجوع بھی ہے اور عوام کے حدمت بھی ہو رہی ہے حدمت دیانت کے ساتھ مسئلہ کے حملے عمیر رضی اللہ مولی اسلام صاحب بھی سرپرستی میں یہ کام عرمدللہ جاری ہے امید کرتے ہیں انشاءاللہ مزید اس میں بورنگ اور ایکٹیوٹیز اور اس طرح سپری مہم وغیرہ بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ مزید اس میں تیزی لائیں گے مرکر صاحب مرکر صاحب ابھی تک جو مریضہ ہیں اس کا کیا ریشو ہے کونسی جو امراض ہیں جو آپ کے پاس زیادہ ہیں جو کیسز آرہے ہیں وہ ایلرجی کی پیشنز بہت زیادہ ہیں پھنگل انفیکشن کی پیشنز بہت زیادہ ہیں ابھی طلب جتنی پر اوپیڈیز میں نے کیا ہے یہاں پر یہاں پر موسیلی جو میں نے کیسز دیکھے ہوں ملیریا کے زیادہ آرہے ہیں ملینگی کی پیشنز زیادہ آرہے ہیں تو اس انہی چیزوں کے وجہ سے کہ میں ریکویسٹ کروں گا جماعیت اسلام کے لوگوں کو مہربانی کر کے زیادہ سے زیادہ غریبوں کے لئے وہ چیز یہاں پر پروائیڈز کی جائیں وہ میڈیسنز پروائیڈز کی جائیں یہاں پر غریبوں کے لئے نیٹس پروائیڈز کی جائیں جب وہ ملیریا کے سی پریوینشن میں یہ چیزیں بچائی جائیں آپ وہ غریب نیٹس جس چیز کریں ان کو زیادہ سی بات ہے ملیریا سے حجاز دیں میڈیسن پر ان کے لئے پروائیڈ کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو ان چیزوں سے نجاد ملے اور انہیزن پروائیڈز کی جائیں زیادہ تلق وہ یہاں پر یہاں پر جو واتل ہے زیادہ سی بات ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے وہ اس لئے اس لئے زیادہ تلق یہاں پر انڈی ایلرڈی کے جو پیشنٹ آ رہے ہیں ہم بھی اپنی کوشش کریں گے کہ ہم اپنا بیسٹ سے بیسٹ رہیں اور یہاں بھی لوگوں بھی خدمت رہیں بہت شکر گزار ہیں ایفگا کے چیرمن اکل خدوس صاحب کے جو انہوں نے ہمیں یہ میڈیسن میں پروائیڈ کی اور ہم نے لوگوں کی خدمت کی میڈم جو ابھی مجھے بتائیں کہ ابھی تک جو مریض آئیں اس میں زیادہ تر ریشو کس چیز کا دا ریشو یہ تھی کہ خاصتا کہ لڈیس میں زخوا میں بی بی کو لوئے کمزوری وغیرہ اور زیادہ تر پیشن میں یہ ہے زیادہ ہماری پیشن یہ آ رہے ہیں جو اس کو بی بی کا مسئلہ ہو رہے ہیں یا اس کو جسم میں درد ہے یا ٹانگوں میں درد ہے یا پھر دانے ہو رہے ہیں زیادہ تر پیشن یہ آ رہے ہیں میڈم جی جو قدم اٹھایا ہے جماعت اسلامی اور ایفکا کے چیرمن اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے بہت شکر بہتار ہیں آپ کے اچھا چیرمنہ نے ہمارے گل پر دوش یہ ہے اس کا شکر بہتار کرنا چاہتے ہیں اس کا ہمیں ایفکا چیرمنہ ایفکا چیرمنہ ایفکا چیرمنہ ایفکا چیرمنہ ایفکا چیرمنہ